دیلی میں آج کل غیس الدین بلبن کا مزار ویرانوں میں تفلیل کوئی کہتا ہے یہاں جنوں کا واس ہے کوئی کہتا ہے یہاں خوشبویں آتی ہیں لیکن اگر ابن بطوتہ کا مانے تو یہ جگہ کبھی ویران نہیں تھی بڑھ کے بڑی عباد جگہ تھی ابن بطوتہ چودویں صدی میں تولق ونشمد لے آیا تھا وہ لکھتا ہے کہ بلبن نے ایک مکان بنایا تھا اس کا نم دارالامان رکھا تھا جو قردار اس میں داخل ہو جاتا تھا اس کا قردار دا کر دیتا تھا اگر کوئی مجرم یا قاتل اس جگہ پناہ لے لیتا تھا تو اس کی خطہ معاف کروا دیا کرتا تھا اسے خون بہادلوا دیا کرتا تھا بلبن اسی دارالامان میں تفن ہوا بلبن کے سو سال بعد جب فروشہ تولق کا دور تھی تو وہ اپنی کتاب فتوحات فروش شاہی میں اس کا دوبارہ ذکر کرتا ہے وہ لکھتا ہے میں نے دارالامان کے مزاروں کی مرمت ہی نہیں کرائی رینویٹ ہی نہیں کیا بلکہ مکہ کا غلاف کعبہ بھی چڑھایا ہے یاد رہے مکہ کا غلاف کعبہ سال میں ایک بار اترتا ہے اور ڈگنیٹریز میں باٹا جاتا تھا